بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا میرا ٹاپک جو ہے آپ کا بلڈنگ ڈرائنگ کا ہے آپ نے ایک بک میرے پاس ہے پی ڈی ایف فائل میں زاہد آمد صدیقی صاحب کی اس میں سے میں نے آپ کو لیکچر ڈیلیور کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ بیسیکلی میں نے آپ کے لئے یوٹیوب چینل بنایا ہے جس پہ آپ ظاہر سی بات ہے سبسکرائب کریں آپ اس کو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے آپ کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں اس بک سے تو بیٹا بیسیکلی جو بلڈنگ ڈرائنگ ہے اس میں چاندیک ڈیفینیشن ہیں اس سے سٹارٹ کرتے ہیں کنکریٹ آپ کا سب سے پہلا جو بیسیک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کنکریٹ ایز ای مکسچر آف سٹون پارٹیکلز اینڈ سم سویٹیبل بائننگ میٹیریلز وائل ان فریش سٹیٹ کنکریٹ ایز ای پلاسٹک اور فلویڈ لائک وہ کہتا ہے کہ یہ فریش سٹیٹ میں آپ کے پاس پلاسٹک یا فلویڈ لائک ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ظاہر سی بات ہے جب پانی ملاتے ہیں آپ سٹونز میں اور اگریگیٹس میں تو آپ کے پاس یہ فلویڈ کی طرح ہوتا ہے اس کے پاس بائننگ میٹیریل ہے وہ کہتا ہے یہ بیسکلی سیمنٹ پاسٹ آف سیمنٹ ہوتا ہے ضائع سی بات ہے سب سے کسٹلی آپ کے پاس کنکریٹ میں جو میٹیریل ہوتا ہے وہ سیمنٹ ہوتا ہے اور بائننگ میٹیریل جنرل اس کا نام ہے آپ سیمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور بھی چیزیں لے سکتے ہیں لائم لکھا ہوا ہے لائم بھی لے سکتے ہیں آپ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی فیلر میٹیریل وہ کہتا ہے فیلر میٹیریل کیا ہوتا ہے it is required to reduce the cost and at the same time to provide sufficient strength اب وہ کہتا ہے کہ فیلر میٹیریل آپ کو basically cost آپ کی reduce کر رہے ہیں binding میٹیریل جو آپ کا تھا اس میں costly تھا آپ کے پاس lime ہو سیمنٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو یہ آپ کا فیلر میٹیریل basically cost کو low کر رہے ہیں اور آپ کی جو strength ہے اس کو بھی وہ compromise نہیں کرنے دے رہا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو strength کو compromise نہیں کرنا اب وہ کہتا ہے کہ most commonly آپ کے پاس most commonly filler material is composed of natural round gravel اور crush stones مطلب آپ نے natural جو آپ کے پاس crush stones ہوتے ہیں یا gravel stones ہوتے ہیں ان سے آپ نے filler میٹیریل کے طور پر ان کو use کرنا ہے اب اس کے پاس definition آتا ہے plain cement concrete PCC تو یہ PCC آپ دیکھ لیں گے it is the abbreviated of PCC and it is the simplest concrete without the provision of embedded steel bars for reinforcement it is sufficiently strong in compression internal forces corresponding to push on a body but is weak in tension اب یہ جو آپ کی plain cement concrete ہوتی ہے اس میں آپ کا وہ کہتا ہے کہ bars use نہیں ہوتے تو basically اس کا purpose compression کے against ہوتا ہے compression اس میں کافی strong ہوتی ہے اور tension کے against یہ failure دکھا جیتا ہے تو اس میں آپ کی ratio ہوتی ہے parts of cement ہوتی ہے سب سے پہلے parts of sand parts of core segregate تو یہ آپ کو دیا ہوا ہے فارمولا اس میں آپ نے نیچے pictures بھی بنای ہوئی ہے دیکھ لیں گے اس کے پاس وہ کہتا ہے lean concrete اب یہ concrete کی types آگئی ہیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے if cement content in concrete is lesser than about 10% the concrete is called lean concrete یعنی کہ آپ کے پاس cement کا content 10% سے کم ہوگا تو وہ lean concrete ہوگا اور normal concrete بھی option میں ہے آپ کے پاس if cement content is 10 to 15% then concrete is called normal concrete یعنی آپ کے پاس cement 10 سے 15% کے درمیان میں اگر ہو تو normal concrete ہوگی اور rich concrete وہ ہوگی جس میں آپ کے پاس in rich concrete the cement content is more than about 15% as in pcc ratio دی ہوئی ہے اس نے 1 ratio 1.5 اور ratio 3 it is used for rcc when smallest structural members are required for support heavier loads for architectural reason تو اس کے بعد وہ reinforced concrete کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی it is abbreviated as rcc and is defined as the concrete with the addition of steel bars or reinforcement to resist tension as explained in para یہ پچھلے چپٹر میں اس نے دیا ہوئے rcc کے بارے میں لیکن آپ کو اس میں جو details ہوں گی وہ آپ کو پتہ لگ جائیں گی اس کے بعد وہ کہتا ہے جی motor motor is a material used for plastering of walls and roofs and to join bricks in masonry یہ آپ کا اس میں عام الفاظ میں یا عام زبان میں ہم اس کو مثالہ کہتے ہیں جو ہم cement سے اور sand سے بناتے ہیں تو اس کا جو basic purpose ہوتا ہے وہ finishing دینا ہوتا ہے plastering کرنا ہوتا ہے walls کو roofs کو اور join bricks bricks کو join کرنے کے لئے use ہوتا ہے mud mortar and lime mortar were initially used وہ کہتا ہے شروع شروع میں آپ کا mud mortar use ہوتا تھا lime mortar use ہوتا تھا لیکن آج گل nowadays cement sand mortar is commonly used abbreviated as c s mortar یعنی cement sand mortar تو اس کی ratio اس نے دی ہوئی ہے one two ratio اس کی normally رکھنی ہوتی ہے cement is one part out of three by weight and sand is two parts out of three by weight یعنی total three parts ہیں آپ کے اس میں سے ایک پارٹ آپ کی cement ہے دو پارٹ آپ کی sand ہے اس کے پاس beam آگئی آپ کے پاس beam کی definition وہ کہتا ہے کہ یہ structural member ہوتا ہے use to provide support to upper part of the building leaving clear space underneath and to transfer the imposed loads to support at its end اب beam basically آپ کے loads کو وہ support کر رہی ہوتی ہے اور وہ نیچے سے clearance دے رہی ہوتی ہے یہ اس کی آپ کو typical beam کا آپ نے دیکھ لینا ہے یہ figure دی ہوئی ہے typical column کی بھی figure دی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے roof slab roof slab میں the term roof slab is used for the actual load carrying actual load carrying part of the roof present as the lowest layer the term roof slab is used for the actual load carrying part of the roof present as the lower most layer آپ کے پاس سب سے نیچے والی جو layer ہوتی ہے وہ آپ کے load کو support کر رہی ہوتی ہے carry کر رہی ہوتی ہے اور اس کا اس کے بعد column آ جاتا ہے column is structural member which provides a continuous support for upper part of the building and carries the load directly up to the foundations وہ کہتا ہے کالم آپ کے پاس ایسا member ہوتا ہے جو continuous support اپر پارٹ کو اوپر سے نیچے تک continuous support آپ کو دے رہا ہوتا ہے جو سائل تک یا آپ کی جو بیسک ارتھ ہے foundation سے نیچے آپ کی سائل ہے اس تک وہ load پہنچاتا ہے dam proof course ڈی پی سی جی سے کہتے ہیں وہ کہتا ہے جی bricks have a porous structure and the pores are interconnected to form capillaries اب آپ کے پاس bricks میں ظاہر سی بات ہے water pores کی وجہ سے upward move کر جاتا ہے as a result bricks suck dampness from the soil underneath the end pump it to upper اب ان pores کی وجہ سے وہ نیچے سے suck کرتی ہے water کو اور اوپر وہ lift کر دیتی ہے تو building کے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم damp proof course دیتے ہیں اس کے بعد وہ brick کہتا ہے brick it is the structural unit made of properly burnt clay یہ clay کو burnt کر کے بنائی جاتی ہے اس کا آپ سب کو پتہ ہوگا ceiling height آپ کے پاس اس کی definition ہے bottom of the roof slab is called ceiling height آپ کے پاس جو roof slab کی bottom ہوتی ہے وہاں تک کی جو height ہوتی ہے آپ کے پاس floor سے لے کر وہ آپ کی floor level سے لے کر ceiling کی height آپ کے پاس ہوتی ہے ceiling level اس کے پاس ہے it is the level of bottom of main windows generally 3 feet اب یہ ceiling level آپ کے پاس windows سے نیچے جہاں سے windows start ہوتی ہے اوپر کو وہاں تک جو height ہوتی ہے floor level سے لے کر windows کی bottom تک اس کو ceiling level کہتے ہیں finished floor level the top level of the floor in any part of the building is called finished floor level کسی بھی building کے پاس میں آپ جہاں پہ floor کو finish کر دیتے ہیں floor بن جاتا ہے وہاں تک کی جو آپ کے level ہوتا ہے finished floor level کلاتا ہے plinth level it is the level of the ground floor top in main part of the building جو آپ کی main part ہوتی ہے plinth level اس کا جو floor ہوتا ہے اس تک کا جو level ہوتا ہے وہ plinth level کلاتا ہے it is made higher than the ground level اس کو ظاہر سی بات ہے دوسری آپ اس سے main building کو جو آپ higher level دیتے ہیں اس کے نیچے purpose دی ہوئے ہیں کہ کیوں آپ higher layer دیتے ہیں سب سے پہلا اس نے لکھا ہے the building must be prevented from the rain water جب بارش آتی ہے تو پانی آپ کا main building میں نہیں جانا چاہیے دوسرا وہ کہتا ہے drainage of the used water from the building اب building main building میں water use ہوتا ہے تو اس کی drainage آپ نے دینی ہوتی ہے تیسرا وہ کہتا ہے future trends in the locality like raising of street and roads اگر آپ کے پاس street یا road کا level وہ high کر دیتے ہیں future میں تو وہ اس کو compromise کرنے کے لیے اس کو maintain کرنے کے لیے آپ نے main building کا level high دینا ہوتا ہے اس کے بعد ground level آ جاتا ہے it is the level of the ground in or near the building which may be natural or developed ground level ہو سکتا ہے وہ natural بھی ہو بعض دفعہ وہ ground level کو انچہ کر دیتے ہیں severage purposes کے لیے future میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض buildings کا ground level وہ زیادہ دے دیتے ہیں اور باہر roads کیونکہ انچہ کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ground level انچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد super structure and substructure کی definition ہے the portion of structure which is visible or is above the ground level اب جو above the ground level structure ہوگی وہ super structure ہوگی اور the portion of the structure present underground is called substructure جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ویزیبل نہیں ہے وہ substructure ہے اس کے بعد parapet کی definition دے رہا ہے وہ small wall provided on the periphery of the roof for safety and privacy purposes is called parapet wall having a height of one feet to about five feet ایک foot سے لے کر پانچ foot تک اس کی height دی جاتی ہے وہ آپ کی safety purposes کے لیے ہوتی ہے اور privacy purposes کے لیے parapet wall دی جاتی ہے چھتوں میں boundary wall جو آپ کی سب سے outer most wall ہوتی ہے building کی اس کو آپ boundary wall کہتے ہیں وہ آپ کو safety provide کرتی ہے اور privacy provide کرتی ہے inside the building اب آپ کے پاس riser and treads آگئے the height covered in one step of a stair is called riser and the width of the horizontal plate required for one step of the stair is called tread or going جہاں پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں اس کو آپ tread کہتے ہیں اور جتنا level آپ کا جتنی height اونچی ہوتی ہے آپ کی سٹیر آپ کی سیڑی وہ آپ کا riser ہوتی ہے flight of stair series of steps arranged together usually in a single line is called a flight اب ایک لائن میں آپ کے continuously steps اگر move کر رہے ہو steps اگر آپ کے بنے ہوئے ہیں تو اس کو ایک flight of stairs کہتے ہیں تو آپ اس کے بعد دیکھیں گے number of risers کو find کرنے کا فارمولہ دیا ہوا ہے اس نے height to be covered in inches over riser in inches اس کے بعد landing in stairs دیا ہوا ہے اس نے horizontal platform provided between two flights of the stair is called landing اب آپ کے پاس ایک flight میں اگر آپ کے پاس continuously stairs ہیں تو بیچ میں آپ نے landing provide کرنی ہے جو کہ آپ کو اس کے بہت سارے purposes ہیں ایک تو آپ اس کو strength وہ اچھا دے گی اس کی looks میں وہ خوبصورت دکھائی دے گی اور آپ کو اگر آپ تھک جاتے ہیں بڑے مریض بڑے لوگ ہیں مریض لوگ ہیں تو ان کے لیے ایک آسانی ہو جاتی ہے وہ تھوڑی سے تھوڑے سے step چڑھ کے وہ آرام کر سکتے ہیں تھوڑی سے رک سکتے ہیں اس کے بعد foundations ہیں آپ کے پاس the portion of structure under columns and walls which transfers load of structure to the soil foundation آپ کی soil تک آپ کا ساری structure کا load اس کو وہ soil میں send کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا definition ہے lintel lintel is small usually concealed beam provided over openings in walls like doors windows and ventilators آپ کا جو ventilators doors اور walls کے اوپر windows کے اوپر دیا جاتا ہے اس کو lintel کہتے ہیں comparison between model drawing and building drawing اب model drawing اور building drawing میں comparison کیا ہے سب سے پہلا فرق وہ کہتے ہیں size of the object the first difference of the building drawing from the model drawing is that now the object will be much bigger dimensions maybe in feet instead of few inches because of this greater difference of size of the object with the drawing space available the dimensions are to be reduced many times for the drawing work the conversion factor between the actual size and the drawing size also referred to as reduction factor is called scale آپ اس کو scale دیتے ہیں model drawing میں بہت بڑی drawing آپ بناتے ہیں اور جو ہمارے پاس building drawings ہیں اس میں آپ نے پوری building کو ایک drawing sheet پہ بنانا ہوتا ہے اس کو آپ نے scale دینا ہوتا ہے feet کو بعض دفعہ آپ inches میں لے آتے ہیں عموماً یہ اس نے دیے ہوئے one half one by four one by sixteen یہ آپ عموماً scaling کرتے ہیں اس طرح سے یہ نیچے scale پہ اس نے بنا کے دکھایا بھی ہوئے اس کے بعد آپ کا topic ہے front side اب آپ نے دیکھنا ہے جی side of the building having main entrance is called front side آپ کی جو main entrance ہوتی ہے وہاں سے آپ کی جو side بنتی ہے building کی وہ front side ہوتی ہے angle of projection اب in contrast to the model drawing where third angle projection is used model drawing میں وہ کہتا ہے third angle آپ کے use ہوتا ہے while first angle projection is still in use for the building drawing building drawing میں اور model drawing میں یہ difference ہے کہ وہاں پہ آپ کو model drawing میں کہتا ہے third angle use ہوتا ہے اور building drawing میں first angle use ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے terminologies for different views سب سے پہلی terminology plan ہے in architecture or building drawing top view is always drawn as sectional top view from the formed by the assuming and imaginary horizontal cutting plane آپ کی ایک building ہے اس کو آپ نے horizontal cut کرنے ہے اس طرح سے جو آپ کو top view نظر آئے گا اوپر سے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کا plan ہوگا اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کے پاس elevation simple orthographic view used to show the appearance of the finished building is called elevation front side سے جو آپ کو building کا finished form نظر آئے گا اس کو آپ elevation کہتے ہیں اس کے بعد section آ جاتا ہے section in place of elevation view drawn in the model drawing section is drawn here section in building drawing is a term used for the sectional front view or end view of building drawn to a suitability bigger scale showing both super structure and sub structure اب basically وہ purpose بتا رہا ہے section کا کہ آپ نے bigger scale رکھنا ہے تھوڑا سا اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں sub structure بھی include ہوتی ہے اور super structure بھی include ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے comparative importance of various views plan and sections are more important for a civil engineer as they contain all dimensions and details required to carry out structural design elevation is relatively less important for civil engineer آپ کے پاس as a civil engineer elevation آپ کا جو ہوتا ہے جس کو آپ front view کہتے ہیں building کا وہ اتنا زیادہ important نہیں ہوتا اور plan اور section آپ کے پاس بہت زیادہ important ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے devion of drawing space and dimensions وہ کہتا ہے جی آپ نے drawing جو sheet ہوتی ہے اس میں آپ نے devion اس طرح سے کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی drawing sheet پہ آپ کی building کی جو plan elevation اور section تینوں چیزیں آ جائیں تو عموما ہم one by four یا one by eight scale رکھتے ہیں one by four کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک فٹ کو آپ نے نہیں چار فٹ کو آپ نے ایک انچ کے برابر رکھنا ہے یا آپ simple یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ one inch is equal to four feet اور one by eight میں اس طرح one inch is equal to eight feet اس کے بعد وہ کہتا ہے dashed lines in building drawings اب dashed lines کا purpose کیا ہوتا ہے in building drawing hidden features are only shown by the method of sections and dashed line is not used to show them the dashed line symbol is free to represent at any important information of drawing in building drawings in building drawings dashed lines is used to show certain important features in plan like beams, sun shades, lintels, etc اس کے بعد وہ کہتا ہے drawing off a boundary wall اب boundary wall کو آپ نے اس طرح سے drawing sheet میں بنانا ہے جیسے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں scaling آپ نے کی ہوئی ہوگی nine inch کی wall کو آپ نے اس طرح سے scale کرنا ہے اور اس طرح آپ نے boundary wall کی drawing بنانی ہے plan off a simplest boundary wall اس کی آپ کو اس نے figure دی ہوئی ہے اس کے بعد section دیا ہوا ہے اس لئے آپ کو section میں آپ نے اس طرح سے wall بنانی ہے کہ اس میں آپ کی sub structure بھی آ رہی ہے super structure بھی آ رہی ہے تو اس کے بعد typical features present in a building اب جو features ہوتی ہے building میں وہ سب سے پہلے window دیا ہوا اس نے when window is cut horizontally as in plan of the building an empty space is obtained between two ends of the solid wall symbol of brick work in section will come in the solid wall but not in the space for the window as in figure اب وہ کہتا ہے آپ کے پاس symbol تو آپ نے window کا دے جانا ہے اس میں لیکن آپ کے پاس walls بھی ہوں گی but آپ نے bricks بھی ہوں گی sorry walls نہیں bricks ہوں گی bricks آپ نے نہیں show کرنی آپ جب اس کو plan میں cut کریں گے section میں cut کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا window کا ہے option اس میں آپ کی bricks نہیں ہوں گی تو اس طرح سے آپ نے elevation میں انہوں نے دیا ہوا ہے اور آپ کو vertical section دیا ہوا ہے اور horizontal section دیا ہوا ہے اس طرح سے آپ نے window کو plan میں اور elevation میں show کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد ventilators دیا ہوا ہے ventilator میں ظاہر ہے آپ کی جو plan میں آپ cut کریں گے یا elevation میں آپ cut کریں گے section میں کریں گے تو اس میں bricks بھی ہوں گی تو اس لیے اس نے ventilator کو dotted line سے show کیا ہوا ہے doors اب doors کو آپ نے کس طرح سے denote کرنا ہے یہ انہوں نے مختلف دیا ہوئے ہیں اب یہاں پہ ایک single leaf door دیا ہوا ہے swinging door دیا ہوا ہے آپ کو horizontal section double leaf door دیا ہوا ہے اس طرح سے یہ اس کی symbols ہیں اور elevation flesh door اس میں آپ نے اس طرح سے door بنانا ہے elevation میں pathway ہیں ڈی 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 ڈ�ی ڈ all ڈ til ڈی ڈ